دوستو شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کو دنیا کے سب سے خطرناک ملک کے طور پر جانا جاتا ہے ویسے تو دنیا کے ہر ملک میں کرپشن اور خطرناک گنگز پائی جاتے ہیں مگر میکسیکو میں موجود ڈرگ کارٹیلز کا لیول ہی الگ ہے یہاں جرائیم پیش آفراد اپنی پوری پوری آرمی لے کر بیٹے ہیں اور اتنے پاور فول ہیں کہ میکسیکو کی پولیس انہیں آتا دیکھے تو اپنا رستہ بدل لیتی ہے مگر دوستو میکسیکو ان سب چیزوں سے ہٹ کر ایک انتہائی خوبصورت تاریخی ملک بھی ہے اگر آپ نے مصر میں موجود پیرامیڈز آف گیزہ دیکھے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میکسیکو میں بھی ایسے ہی پیرامیڈز موجود ہیں جو کہ مصر کے پیرامیڈز سے بھی زیادہ بڑے ہیں میکسیکو کی ایک طرف تو پیسیفک اوشن یعنی کہ بہر اوکیانوس واقعہ ہے تو دوسری طرف اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہنے والا امریکہ موجود ہے یہاں یہ بھی یاد رہے ہیں کہ میکسیکو کو مالی معاشرتی ثقافتی طور پر تباہ کرنے والا امریکہ ہے کیونکہ میکسیکو میں روز کی بنیاد پر جتنا بھی خون خرابہ ہوتا ہے وہ امریکہ سے سمگل ہونے والے اسلے سے کیا جاتا ہے میکسیکو کے لوگ بہت میتی ہوتے ہیں ان کی بڑی آبادی آج بھی دیہاتوں میں رہتی ہے اور کھیتی بڑی کرتی ہے ان کے ہاں فیملی سسٹم آج بھی بہت مضبوط ہے جہاں اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کر بیٹھے ہیں تو اس کے پورے خاندان کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دینا پڑتا ہے ٹاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ملک میکسیکو کے بارے میں کچھ ثقافتی تاریخی اور زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ٹاک شاک چینل کی انفرمیٹیو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہماری حس لفظائی ضرور کریں فیکٹ نمبر ون دوستو میکسیکو کا لفظ میکسیکو سے نکلا ہے جو کہ اس قصبے کا نام تھا جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں موجود تھا یہاں کے رہنے والوں کو میکسیکا کہا جاتا تھا جس سے لفظ میکسیکو نکلا ساری دنیا میں میکسیکو کو آج بے شک میکسیکو کہا جاتا ہے مگر یہاں کے ابائی باشندے آج بھی اسے میکسیکو ہی کہتے ہیں آج دوہزار اکیس میں میکسیکو کا پورا نام ایستادوس یونیدوس میکسیکانوز ہے یعنی کہ یونیٹیڈ میکسیکن سٹیٹس یہاں انسانی زندگی کے سب سے پرانے آسارات سے دس ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ملے ہیں ان میں پتھر سے بنے ہوئی یہ آلات شامل ہیں جن سے یہاں پر موجود انسان اس زمانے میں دوسرے جانوروں کا شکار کرتے تھے فیکٹ نمبر ٹو پندرہ سو اکیس تا کس کمزور سے ملک پر سپین نے قبضہ کر لیا تھا جو کہ تین سو سال تک قائم رہا سپین نے یہاں گورنمنٹ بنانے کے بعد عدالت کا کام کیتھولک چرچ کے حوالے کیا جو کہ یہاں پر جزا اور سزا کے فیصلے کرنے لگا جبکہ سپینش یہاں کی افیشل زبان قرار دے دی گئی یہی وجہ ہے کہ آج ایک ازاد ملک ہونے کے باوجود بھی نہ صرف میکسیکو کی افیشل لینگویج سپینش ہے بلکہ یہ سپینش زبان بولنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے سپین کے تین سو سال راج کی وجہ سے آج میکسیکو کا افیشل مذہب بھی کہتھولک کرسچینٹی ہی ہے آج دوہزارکیس میں میکسیکو کو بے شک دنیا کا سب سے خطرناک ملک کہا جاتا ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میکسیکو میں دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگ بھی رہتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے ترقی بھی کر رہا ہے مگر یہ ترقی بھی ایسی ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر دوہزار بیس کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق میکسیکو کا سلانہ جی ٹی بھی دو اشاریہ ساتھ ٹریلینڈ ڈالر ہے جبکہ یہاں کے لوگوں کی اوسطن سلانہ انکم یعنی کہ پر کیپٹا انکم اکیس ہزار ڈالر ہے جو کہ پاکستانی بتیس لاکھ روپے بنتے ہیں میکسیکو کی اوفیشل کرنسی میکسیکن پیسو ہے اور آج دوہزار اکیس میں ایک میکسیکن پیسوز سات اشاریہ ستتر پاکستانی روپے کے برابر ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو میکسیکو کی کل آبادی بارہ کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو کہ اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تسوان سب سے بڑا ملک بناتی ہے میکسیکو کا دارال حکومت یعنی کہ کیپٹل میکسیکو سٹی ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے میکسیکو کا سب سے بڑا شہر بھی ہے میکسیکو سٹی کی کل آبادی 92 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ امیر شہروں میں بھی ہوتا ہے اکیلے اس ایک شہر کا دوہزار بیز کا جیڈی بھی 265 بلین ڈالر تھا یہ ایک انتہائی ساف سترہ تاریخی شہر ہے جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگی کا کہ آپ 400-500 سال پیچھے آگئے ہیں میکسیکو سٹی ایک جھیل کے کنارے بنایا گیا ہے اور یہ شہر ہر سال 10 انچ تک پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے اگر آپ میکسیکو سٹی کے بارے میں ایک پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں یس لکھ کر آگا ضرور کریں فیکٹ نمبر 4 دوستو میکسیکو ایک زبردست ذرائی ملک بھی ہے انہیں یہ عذاب بھی جاتا ہے کہ دنیا میں پہلی بار چوکلیٹ میکسیکو میں بنائی گئی آپ سینیما میں فلم دیکھتے ہوئے پاپکون بڑے مزے سے کھاتے ہوں گے اور یہ بھی میکسیکو کی ہی سوغات ہے اس کے علاوہ چونگم، ٹیمارٹر، ایووکاڈوز، چیٹوز اور حتیٰ کے کلر ٹیلی ویژن بھی میکسیکو کی ہی ایجاد ہے جو کہ ایک میکسیکن آدمی گولیرمو، گونزیلیز، کیمارینا نے 1946 میں بنایا اور اس وقت اس کی عمر صرف 22 سال تھی اس کے علاوہ سال 2020 میں میکسیکو دنیا کا ساتھوان دوستو میکسیکو کی خواتین کو لیٹینا کہا جاتا ہے ان کا شمار دنیا کی سب سے مضبوط وفاتار اور خوبصورت خواتین میں ہوتا ہے اور اس فیکٹ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شوک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں دوستو میکسیکو کا ہمسائے امیر ملک ہے امریکہ جہاں کی خواتین زیادہ تر آپ کے کمرے کی دیوار کی طرح سفید ہوتی ہیں اور زیادہ تر میکڈانلڈ ٹھوک ٹھوک کر یوکو زونہ بن چکی ہوتی ہیں دوسری طرف پائی جاتی ہیں یہ میکسیکن لیٹیناز جو کہ کالے بالوں والی مضبوط جسم کی مالک خواتین ہیں یہ نہ تو امریکن خواتین کی طرح پیثے کے پیچھے بھاگنے والی ہیں اور نہ ہی بے وفائی کرتی ہیں اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گی بھی یہی وجہ ہے کہ امریکن مرد ان کے دیوانے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکن خواتین ان سے سخت نفرت بھی کرتی ہیں میکسیکو والوں کا فیملی سسٹم کفی اچھا ہے امریکی لوگوں کی طرح یہ لوگ اپنے بڑے بزرگوں کو بوڑا ہونے پر اورڈ ہاؤس میں نہیں پھیک دیتے بلکہ انہیں گھر میں عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے میکسیکن لڑکی ہیں اپنی ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں اور ان سے سب کچھ شیئر کرتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی میکسیکن حسینہ کے ساتھ ٹائم پاس کر کے بھاگ جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ان لڑکیوں کا کوئی ایک آدھا قزن لازمی کسی خطرناک گینگ کا میمبر ضرور ہوتا ہے اگر آپ نے ان لڑکیوں کا دل توڑا یا ان سے بے ففائی کی تو آپ کو گولی پہلے ماری جائے گی اور بعد میں وجہ پوچھی جائے گی دوستو جتنا ہمارے ہاں سال کا سب سے بڑا تیوار عید کا منایا جاتا ہے ویسے ہی میکسیکو میں سب سے بڑا تیوار جسے ان کی زبان میں اس جن ہر شہر گاؤں اور قصبے میں کھانے پینے اور گانے بجانے کا اتمام کیا جاتا ہے اور لوگ کچھ ایسا میک اپ کر کے گھروں سے نکلتے ہیں یہ دن لوگ اپنے پیاروں کی یاد میں مناتے ہیں جو کہ مر چکے ہیں دن کا وقت لوگ میرے ٹھیلوں پہ گزارتے ہیں اور رات جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر گزارتے ہیں اس کے علاوہ ہر سال پانچ مائی کو میکسیکو کے عوام چینوں دی مائیوں کا تیوار مناتے ہیں اس دن یہ لوگ سپین کو ہرانے اور ان سے آلزادی حاصل کرنے کی یاد میں بریڈ کرتے ہیں اس موقع پر ایک ہفتے کی چھوٹی ہوتی ہے جس میں لوگ ترہ ترہ کے شوز کر کے اپنی ثقافت دکھاتے ہیں اور سپین والوں کو زلیل کرتے ہیں دوستو پورے میکسیکو میں بندوق خریدنے کی ایک واحد دکان میکسیکو سٹی میں واقعہ ہے اس کے علاوہ آپ میکسیکو میں کہیں سے بھی بندوق نہیں خرید سکتے ہیں اس کے باوجود بھی میکسیکو میں ہر سال ہزاروں افراد مارے جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے بارڈر پار سے آنے والا اسلحہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ موجود ہے جہاں آپ بہ آسانی سے اسلحہ خرید سکتے ہیں اور میکسیکو لاکر بیچ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہلیں کہ امریکہ کے دیئے گئے اسلحے کی وجہ سے میکسیکو تباہ ہو رہا ہے جیسے اب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور جاتے جاتے اتنا اسلحہ پیچھے چھوڑ جائے گا کہ یہ آنے والے سالوں میں نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک ہوگا دو ہزار سات سے دو ہزار سولہ کے درمیان میکسیکو میں دو لاکھ سے زیادہ افراد لا پتا ہوئے یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے اور تیس ہزار سے زیادہ افراد ایسے تھے جنہیں دن دے ہڑے قتل کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہاں پر چل رہی ڈرگ وار ہے جس میں پولیس ایک سائیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور خطرناک ڈرگ گینگز ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے خطرناک اسلحے کا بے درخ استعمال کرتی ہیں جس میں عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں میکسیکو میں منشیات کی بات ہو اور دنیا کے سب سے بڑے منشیات فروش الچاپو کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آدمی مشکل سے پانچ فٹ دو انچ کا ہوگا اور آج سے کچھ سال پہلے تک اسے دنیا کا سب سے خطرناک آدمی مانا جاتا تھا جیل سے بھاگنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے آپ بچپن میں سکول کی دیوار پھلان کر بھاگ جاتے تھے اس نے جوانی میں امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر کے پاس خفیہ سرنگے بنانے کا کام شروع کیا امریکہ اور میکسیکو کا بارڈر دنیا کا سب سے مصروف بارڈر ہے جہاں سب سے زیادہ منشیات بھی پکڑی جاتی ہیں یہ ذہین آدمی اپنی خفیہ سرنگوں سے بارڈر پولیس کی ناک تلے اپنا مال سمگل کرتا رہا اسے تین بار پکڑا جات چکا ہے جس میں سے دو بار یہ جیل سے بھاگ بھی گیا دنیا میں اسے سب سے زیادہ شورت جیل کے نیچے سے خفیہ سرنگ سے بھاگنے کی وجہ سے ملی اب اسے امریکہ کی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے الچیپو پر سولہ ہزار افراد کے قتل کا الزام ہے جبکہ یہ پچھلے دس سالوں میں بارہ بلین ڈالر سے زیادہ کی منشیات سمگل کر چکا ہے دوستو یہ تھے میکسیکو کے بارے میں کچھ زبردست ہکائی اگر ویڈیو پسند آئے تو ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ٹاک شاپ کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور آج کی ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوست حباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ